اسلام علیکم و ناظرین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں زردے کی ریسپی تو آئی اسٹارٹ کرتے ہیں ہم نے اس میں کیا 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 ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے کھوپرا اور الائچی لونگ فود کلر بادام کشمش بادام ہم کرم پانی میں بھگو دیں گے اور پھر ہم اس کا چھلکہ اتار کے ہمیں کٹ کر کے ہی ڈالنا ہے اس میں اور فود کلر تھوڑی سے پانی میں مکس کر کے یلو فود کلر اس میں ڈالنا ہے زردہ ہے مطلب میٹھے چاول ہے تو اس میں یلو ہی کلر ڈالے گا اور پھر ہم چاول بوائل کریں گے اس کے لئے ہمیں پانی ڈالنا ہے ایک کلو چاول ہم نے لیے ہیں اور اس میں ہم پتیلے میں پانی ڈالیں گے اور اس میں فود کلر ایڈ کر کے اسے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے جیسے ہی ہمارا پانی بوائل ہو جائے گا تو ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے بوائل ہونے دیں گے تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر تک بوائل ہونے دیں گے اور پھر جب ایک کلو نہیں رہ جائے تو ہم چاولوں کو چلنی میں چھان لیں گے اور اس میں ٹھنڈا پانی ڈال دیں گے ٹھنڈا پانی ڈالنے کا مقصد یہ ہے چاول چپکیں گے نہیں اور دیکھیں ناظرین ہماری چاول کتنے ماشاءاللہ اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چاول تو آپ نے کھائیں ہوں گے لیکن آج کی ریسپی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے تو ہم پتیلے میں ڈالیں گے آئل آئل یا مناسبتی گھی جو بھی آپ کھاتے ہیں اسے گرم ہونے دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اچھے سے آئل گرم ہو جائے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے الائچی اور لانگ اور تھوڑی دیر ہم اسے پکنے دیں گے تاکہ ان کی خوشبو اچھے سے محسوس ہونے لگے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے بوائل کیے ہوئے چاول بس اسے میں ہم نے ایڈ کرنے ہیں چاول چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے آہستہ آہستہ اس میں چاول ایڈ کرنے ہیں اور پھر ہم اسے اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئل پوری طرح جذب ہو جائے چاولوں میں اور پھر یہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی ریسپی ہے آج کی آپ لوگ ٹرائی ضرور کرنا اور مجھے بتانا کہ میٹھے چاول ایسک میٹھے ٹیسٹی بنتے ہیں اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے تو اس میں ڈالیں گے اب ہم چینی چینی ڈالتے جائیں اور پھر اسے مکس کرتے جائیں آہستہ آہستہ اور پھر اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑ دیر ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں گے یا ہلکی آنچ پہ یا پھر آج کل تو گیس کا بھی بہت مسئلہ ہے لیکن ہلکی آنچ پہ ہی چھوڑنا ہے اسے اگر ہلکی آنچ پہ نہ ہوگا تو یہ چپک جائیں گے چاول کیونکہ میٹھے چاول ہیں تو چینی تو آپ کو پیتا ہے جلی سے جل جاتی ہے اب چاشنی بناتے ہوں گے تو اس میں بھی چینی جلی سے پتیلی میں چپک جاتی ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں ورنہ ہماری چاول اچھی نہیں بنیں گے چینی مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جو چیزیں ہم نے کٹ کر کے رکھی تھی وہ سب اس میں ڈال دیں گے اور اسے تھوڑ دیر دم پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پک چائے دس منٹ یا اتنا ہی آپ نے رکھنا ہے دم پہ رکھنے کے بعد ہم اس کا ڈھکن نہیں ہوتا رہیں گے تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور بن جائیں چاول ہماری نرم ہو جائیں جی تو ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی اچھے مزیتار تیسٹی ریسپی آج کی تیار ہے تو آپ لوگ ٹرائی ضرور کرنا مجھے بتانا کافی جنہوں سے میں آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر نہیں کر پائی کچھ مضروفیت تھی ٹائم ہی نہیں ملا تو انشاءاللہ پھر سے آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی اور میرے چینل دیکھتے رہے ہیں کریئیٹیو میں لیلا بہت ہی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آج کی ریسپی آپ کو کیسے لے گی مجھے ضرور بتائیے گا اور گوہ میں یاد رکھے گا بہت ہی ڈیفرنٹ اور مزیدار ریسپی ہے آج کی امید ہے آپ کو پسند ضرور آئے گی آج کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ